خنین ایک وادی کا نام ہے جو شہر طائف سے شمال مشرق کی جانب تقریباً چاریس میل کے فاصلے پر جبل اتاس میں واقع ہے یہاں پر ایک مشہور و معروف جنگجو قبیلہ ہوازن آباد تھا جس کے بہت سی شاہیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا فتح مکہ کے بعد شاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا مدینہ منورہ سے آنے والے دس ہزار مجاہدین کی ہمراہ دو ہزار افراد مکہ سے بھی شامل ہو گئے اس طرح لشکر اسلام بارہ ہزار افراد پر مشتمل تھا اس مارکے میں مجاہدین کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسپرد کی گئی قبیلہ عوث کا علم مردار حضرت عصید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا قبیلہ خزرج کی سربراہی پشتر کا طور پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسپرد ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بن سلیم کا سلال مقرر کیا گیا شاہی امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دس شوال آٹھ ہجری بروس منگل بوقت شام مقام حنین پر پہنچ گئے بن سلیم کو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں مقتمہ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا مقابلے میں دشمن کی تعداد چار ہزار تھی اس صورتحال دیکھ کر مجہدین کے حسنے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے نصرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہا خانہ دل میں سما گیا اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ انداز پسند نہ آیا جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا قرآن مجید میں اس مندر کو یوں بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَسِيرَةٍ وَيُمْ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضِ فِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلْ مُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ سرد التوبہ بحاصل نمبر آیت اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مندد کی اور ہنین کے دن جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناس تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین بوجود فراہی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر باغے پھر اللہ نے رسول اور مومین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہی سزا ہے کافروں کی قبیلہ بنو ہوازن اور قبیلہ بنو سقیق کے تجربہ کار جنگجو گھات لگائے اپنی کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے چوہیں حضرت خالد بن ولید رسی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی ضد میں آئے تو مد مقابل نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جس سے ان کے پاؤں کھڑ گئے دشمنوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک زوردار حملہ کیا جس سے پوری لشکر اسلام میں گھڑ بڑ مجھ گئے اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جیتر موہ ہوا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراں صرف چند مجاہدین میدان میں باقی رہ گئے لیکن آپ عظم اور استقلال کا برپور مظاہرہ کرتے ہوئے بابلند آواز بکارنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں چشم بینہ سے دیکھ لو میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں باغنے والا نہیں حضرت عباس درد برے انداز سے مجاہدین کو بکار بکار کر کہہ رہے تھے اے مہاجرین اور انسار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدموں میں واپس چلے آؤ کہاں باغے جا رہے ہو اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے ادھر آؤ واپس پلٹو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور والہانہ انداز میں لبی کے اور رسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے رسول عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے مجاہدین نے جوش اور والے کے ساتھ اپنے منتشر قوت کو مجتمع کر کے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا جس کتاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپاہ ہوئے لگا دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کا نقشہ بدل گیا عظیم جرنیل حضرت خالدین ولید اپنی کارڈال تلوار کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے پڑھنے لگے جو بھی آگے آیا وہ ان کے تیغ بران کے وار سے بچنا سکا جذبہ جہاز سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں پر یوں چپٹ رہے تھے جیسے کوئی بھپرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ ور ہوتا ہے اس مارکہ آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنی جسم پر گہرے زہم کھائے فتح حاصل ہو جانے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے چہید جرنیل حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مر کے پاس تشریف لائے جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے یوں سمجھا جیسے ہفت عقلین کی دولت آج ان کی جہولی میں آگری ہے فرحت و انبیسات اور مسرط و شرد مانے سے جمتے ہوئے فرمانے لگے ظاہی نصیب آج آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں آج میری خوش قسمتی کی کیا کہنے یہ میرے زخم ہی مقدر والے ہیں جن پر مقدس اور نورانی نگاہیں پڑ رہی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا جس سے آپ بہت جلد شفایاب ہو گئے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کا لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں